اسلام علیکم تسی دیکھنے پر پروگرام پنجابی داستان تے آج دے پروگرام دے ویچ میں تو اڈا میز بان چودری اسماعیر میرے نال میرے ساتھی اینکر چودری ندیم ساڑی ویلون تو انہوں سارے انہوں محبتہ بھرے اسلام علیکم کی حالا جی سارے ٹھیک ہو ڈریکٹ چل دیا بھائی ندیم کی طرف کیونکہ بہت عرصے تو بعد دوبارہ آئے پروگرام لے کے انہوں دنال گل کر دیا جی ندیم بھائی ڈریکٹ چی نادرین میں دوبارہ سکی نیو دو سترائب کتا ہے اور سارے پروگرام دبارہ دی دیکھ لہوں ڈیو اور ادو پریانہ بھی دستان نے دوبارہ آزار آتے ہیں ہم ستوالہ میز بان چاندین ادیس چلی ندیم خفتے پر اصلاف کروں گا اوروں نے آج افراد پروگرام آغاز کرے ہیں پار دوارہ دوائے کہ ہے ڈیو اور خفتے پہلے تھا نئی کہوں گا کہ ڈیو اور بہت شکر رہے ہیں موسیقی 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 یہ ہوگا لہذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو سہارا دے لینا اور تم اپنا تعلق فلان فلان سے بھی رکھو ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دیں گے ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہوں تو وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں ان کو بھی متبادل کے طور پر رکھتی ہیں پھر ان کے ذہن میں گناہ گناہ نہیں رہتا شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خاون تو پتہ نہیں تمہیں کب اور کس وقت چھوڑ دیں اور ماں باپ کے گھر تو جا کے تو بیٹھنے سے رہی لہذا اب کسی اور کو سٹینڈ بائی رکھنا چاہیے لہذا یہ عورت اپنے خاون کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس ترجے میں رکھتی ہے اگر یہ مجھے چھوڑے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو ملوم ہوا کہ یہ الفاظ یہ دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لئے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے خاون کو عقل کے ناخن لینا چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطن استعمال نہیں کرنے چاہیے جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں جب تم اسے تسلید ہوگے اور مطمئن کروگے تو وہ تمہارا گھر آباد کرے گے یہ کتنی بے وکوفی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے روں گا میں تمہیں گھر پچھاؤں گا ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانہ سا خوف رہتا ہے لہٰذا وہ خاون کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہتی خاون نہیں سمجھتا کہ طلاق کا لفظ عورت کے لئے بجلی کی طرح ہوتا ہے لہٰذا اس لفظ کو کبھی ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے تو یہ تھی آج کی اچھی بات اسی کے ساتھ آج کی اچھی بات کا سیگمنٹ ختم ہوا چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب میں اپنے ناظرین لئے کہنا چاہمہ گا کہ تورا بہت بہت شکریہ کہ سانو ایتھانا اچھا کینل باہت رہے ہیں کہ بابی ہوتی پسی دوبارہ بہر اس سے ترہا سپورٹ کیتا کہ سانو اس مکام کے لئے گیا سانو ران کے کم دید کروائیا اس تو بعد سانو ہی تری سپورٹ کر رہے ہیں ویدیو چھوٹ رہے ہیں اچھی سانو ساڑ ہاری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویدیو میری توانو ریکویس سانو کام کے لئے دور کام بہت چل دوں اس کی کام اپنا خat ہو ڈالے دے جو خائ کررہ ہیں سانو صحب sto کام رہا ہے سانو ہار سٹو court خیل ہے سانو ڈالے سانو سانو ریکویس آنے ہی آمکھ میں پر پورک کریں ان سے لوگ ساتھ پڑھے آنے الان ہمارا شروع کریں صرف اس کو شروع کریں شروع کریں ہماری آنے دوبارہ بنائیں جس کم تشارو کوشششگوزی آنے دنیا چلی جس کو شروع کریں کہ کچھ مسائل جنڈوں کو شروع کریں ورکی ہماری آنے دنیا انشاءاللہ سکلی راہ جنڈہ نے اندر تاریمنٹ سے جاند ہے اسلام علیکم اسکری نیوز دے پروگرام پنجابی داستان دے سیگمنٹ پنجابی شائری دے نال تے ناظرین چلنے آج دی شائری دی طرف سب تو پہلا کلامیں میاں محمد بخش دا عرض کیتا ہے روگاں ویچوں روگ انوکھا جس دا نائے غریبی مشکل ویلے چھوڑ جاندے نے رشتے دار قریبی دوسرا شیرے عرض کیتا ہے جتھے ہون جہالتاں بگلے لان عدالتاں جتھے ہون جہالتاں بگلے لان عدالتاں کان پہ کرن وکالتاں سب نو ملن زلالتاں دل دا شیشا صاف نی رہندا او تھے فیرن صاف نی رہندا تیسرا دے آخری پنجابی صوفی کلام میں تینو چڑیا سال مبارک تینو چڑیا سال مبارک سانو سادہ حال مبارک ناظرین عدالی پنجابی شائری دا سیگمنٹ ختم ہویا اپنی میزبان میوش علینو دیو اجازت اللہ حافظ ناظرین عدالی پنجابی شائری دا سیگمنٹ دیکھیا ہمیں دیکھتا ہوا پسند آیا ہوا انہوں بار بار پیشت کر رہے ہیں کہ ہر پیشت کر رہے ہیں کہ ہر پیشت کر رہے ہیں مزید تبدیلی بھی اچھی لے کر آنے کو جسر رہے ہیں باقی شائری آئی دی بہت اچھی لیو انہوں نے بہت اچھی شائری تیار کی تھی مزید بھائی سمائل آئی آجی ندیب بہت میں اپنی طرفوں میڈا 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 بہت شکریہ دا گیا لیڈے دیلی بیشتے سنو ویڈیو بنا آگے دین دیا ہیڈلائن واسطے ہوا ساڑھے پرگرام پنجابی داستان دیا اللہ تعالیٰ اکنا نو ایسے ترہ کام کرنے ہمت دین دے رہے ہیں اور ایسے ترہا ساڑی نال رکھن ہمیشہ جی ناظرین دے ساڑھا اگلا سیگمنٹ جا جی طرف جاہاں چیننگ کتی ہے پہلے سی مختلف کیسے انہیں شہرہ دے انہیں تاریخ دے دیں میں پہلے سکتیا کہ اس کا بھی شہرہ دے ناد تس جان دے انہیں تاریخ دے ہی ہوں گے انہوں میں ترہی چیننگ لے کے آرہی ہاں جی نا جمعہ داستان اس تسنوہ کے پنجاب دی فوجتے بارے سیکمنٹ ہوئی پنجاب دی کہانی ہے لیکن اس کہانے دے اندر ہی پنجاب دی فوجتے انہیں کہانے بیان کریں پاکستان دے اندر ساڑی دی فوجتے ساڑی دے انہیں اہم کردار ادا ہوں گے انہیں کہانے دے اندر مرودی آفازت وقت امر محمان نکے انہیں انہیں بہت بڑا کارنامہ ہوں گے اسی طرح فوجتے بارے ہیں ہر فوجتے دی مطلب ایک فوجتے تنہوں سے ہی ہسٹری دستان ہے کہ جنرل کہ تک بنیدہ وقت یہ سارا اسٹم کمرچلہ جنرل راہ ایک آرمی چیف دے اس طرح جنرل بارے میں سکتا ہمارے پریک ہوں گے سارے اندرسین کی شروع کو لے کے آپ دکھے اپنے ہو جائے جنرل سارے محلومات شیئر کرے ہیں لیکن ایمی دم مدازدہ جائے سارے کانال یوٹیوب کانال میں زیادہ تار کی میر زیادہ جاند کر جائیں تو کمنٹ فلیکٹوں میں ہمارے کمنٹ سے زیادہ ہونے ہیں جتا ہمیں نوڈ کیتے ہیں کچھ لوگ سوانتے ہیں کہ پولیس پوجھے بھی صرف بندہ جا سکتا ہے آدمی جا سکتا ہے شکت جا سکتا ہے لیکن میل ہونا ہے میل جا سکتا ہے تی میل نہیں جا سکتا ہے ایک غلط ہوئی ہوتا ہے کہ تی میر نہیں پوجھے جا سکتا ہے آج جو سارے لالہ تھی ایک کہانی بیان کریں گے پوجھ دی ہوئے نگار جورد نا دی جیرے کہ ایک فیمیل ہے اور آج جو اس ٹیم لیفٹینر جنر دے ہو دے تھے فائز ہے جیرے کہ پاکستان نے پہلی ختم ہونے جنہوں کے لیفٹینر جنر دے ہو دے انہوں نے نگار تے ہیں انہوں نے کہانی سوڑ دے ہیں کہ اپس طرح لیفٹینر جنر دے ہوئی سی اور پاکستان نے پہلی ختم ہونے جیرے کہ افت کے لیفٹینر جن сдел گیا پاکستان نے پہلی ختم ہوا دے ہاں آج جس فیلم انہوں نے پہلی گاثڑ کروا کہ میں مطابق کتون میں بھیان کروں گا اور پسی چطور لڑا مسمد مطابق ف کے لیفٹینر جنر دے ہونے ہمارے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کیا موسیقا 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 ناظرین نگار جور صبح خیوہ پکتون خان کے ذلا سوابی کے گاؤں پانچ پیر میں ایک پشتون گرانے میں پیدا ہوئی اس کے والد قادر فوج کی کنر تھے اس کے دونوں والدین اور اس کی دو چھوٹی بہنیں نینٹین ایٹین نائن میں ایک کار آسے میں مر گئی تھی ان کے شور جور جو ملٹری میں انجینئر آئے کینسر کی وجہ سے 2019 میں انتقال کر کے تھے اگار جو نے 1978 میں پریٹنشن کونین گارلز ہائی سکول راوڑ بندی سے اپنی سکول کی تلیم مکمل کی اس نے 1981 میں آرمی میڈکا کالج میں داخلہ لیا 1985 میں گریجویشن کی اور آرمی میڈکا کالج کے پانچویں ایم بی وی ایس کورٹ سے ہیں اور بطور ختم خدمات انجام دے رہی ہیں اسی کالج میں ایشا کمپنی کے کمانڈر 2008 میں 2010 میں کالج آپس ریٹیشن اینڈ سرجن پاکستان کی رکنیت کے لئے انتیان مکمل کیا 2012 میں اگار جو نے آرمیڈ فورسز پوسٹ گریجویٹ میڈکل انسٹیٹوٹ کے ذریعے ایڈوانس میڈکل ایڈمانسٹیشن میں اپنا ڈپلومہ مکمل کیا اور 2015 میں اسی انسٹیٹوٹ سے ماسٹر اپر بلک ہیلڈ کی دگری حاصل کی حضرین نگار جو 30 جون 2020 کو نیفرین جنر کے عوضے پر فائز ہوئی پاکستان آرمی کی سرجن جنرل مکمل کیا گیا 2015 میں کمانڈر کمائن ملٹی ہسپتال راول بندی کی ڈپلومہ ملٹی کمانڈر تھی 9 فوری 2017 کو نگار جو نے سینتیسویں بریگیڈیر میں شامل ہوئی جنہیں میڈر جنرل کے عوضے پر ترقی دی گئی انہی کے ترقیوں کی منظوری آرمی سیلیکشن بورڈ کے جلاس میں دی گئی جس کی صدارت چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمائن جویز باجوانے کی انہوں نے آرمی میڈیکا کالج کی 25 پرنسپال کے طور پر خدمات انجام دی اس وقت وہ پاکستانی فوج میں سرجن جنرل رہے ہیں انہوں نے پاک امارت ملٹری ہسپتال راول بندی کی کمانڈرٹ کے طور پر بھی خدمات انجام دی ناظرین لیفٹین ایجنرل نگار جوڑ پاکستانی آرمی کی 3 سٹار جنرل رہے ہیں لیفٹین ایجنرل نگار جوڑ پاکستانی فوج کی طریق میں پہلی اور وید خطون ہیں جو لیفٹین ایجنرل کے ادھر تک پہنچی مہدر جنرل کے ادھر تک پہنچی تیسری پاکستانی آرمی میڈیکا کور سے تولک رکھتی ہیں اور اس وقت پاکستان میں پاکستان میں پہلی بار ہوا کہ ایک خطون لیفٹین ایجنرل کے ادھر پر فائز آئے امید ہے کہ آج کے سبق پروگرام کے اس سیگمت تنجاب دکانی میں آپ نے بہت کچھ سکھا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ بہتر سکھنے کی کوشش کریں گے ناظرین آج کا سیگمت تنجاب دکانی اپنے اختیامل کو پہنچا ملتے ہیں پروگرام کے بعد بھی آئیس سے ہمیں آنجے ناظرین نے کہانی سنی امید ہے کہ انہوں نے بہت اچھی لگی ہوگی اور آج دیکھا تنجاب دکانی کوئی دیکھتی ہے میں نے بہت اچھی لگیا کیونکہ ساٹھا مقصد کہ ہی اپنے ناظرین و اپنے بول کوچھ نہ کچھ بلواف نہیں ہے جیسے بچھو کوچھ نہ کچھ سکھ سکھا ایسے حوالے میں نے بہت اچھا لگیا ہے کہانی پر جیسے آرمی میں نے بہت اچھا لگیا ہے میرا این مقصد ایک سی کہنا جیسے فیمیل انہوں نے ڈاڑ جنہیں کسی پوچ بچے نہیں جا ساکتے ہیں لیکن انہوں نے جسوں نا مقصد کہ کوج بچیسے جا ساکتے ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے فیمیل دن آوا میل جڑے فوجن انہوں نے باری دستا ہی کہ اوکی میں لے جنہار باندھائیں ہے کہ آئی جی کانی کسی یہ کہ نگار انہوں نے سنیاں اور امید اچھے لگی ہو کہ جنہ نے فیلم نہیں دیکھی میں نے خیسٹ کرنے میں جیسے آرمی دے ہوا دینال میں اپنے زیادہ ٹائم نہیں لیندہ جیڑا نا تسی آرمی دی کہانی سنایے تو میں ایک ویسے کہانی سنا دینا اپنے نادری اگر تسی ریادت دو بہتا ہے ہی بہتا ہے نادری ایک دفعہ ایک گاؤں دے بیچے بندر رہنے سیاہا گاؤں یعنی دیہات جس طرح ایک مثال ایک ویلیج وہ دے بندر بہت شرارتی سی گا ہر انسان ہر بندہ ہی تانگے سی گا سارا دین انسان کوئی انسان سی نا انسان سی نا انسان سی نا کپڑے کھنکی رکھنے جیڑی چیز کوئی بچے کھاندے سی بچے کوئی پاپ جاندہ سی کوئی بڑے کوئی چیز لے کے سودہ سالف کا عردہ سمال لے کے جاندی سی انہا سودہ سارا شاپر پاڑ دیتا ستے چینی یا جیڑی چیز بھی لے کے جا رہے جاندی سی ستے بڑے پریشان ساری پریشان سی ایک دن ایک موزز بزرگ سی بابا سوچیا بھئی اس بندر کوئی کیونکہ وہ تو اس تانگ سی ابارت کاردا سی پانچ ٹائم دانی مقالبی سی وہ تو اس بندر کو جان چھڑائی سوچیا کہ اس بندر کو جان چھڑائی جا رہے سارے پینڈ کو جان چھڑائی جا رہے انہا کہا اس بندر کی حال لہکہ سانوں میں اے دے کلوں ساڑا چھڑکا رہا ہو جی سانوں کوئی پریشانی نہ آرہے اسی کی کریے ایسا سارے لوگ دیکھن لہکے کی ہو سکتا اس بندر پینٹ آنے لگا کہ اسی رہا سونے ساڑھے چار پہنیاں دے آگے سانوں مستان کرتا آگے پریشان کرتا آگے ہسی سونے ساڑھے ساڑھے مجھو کے دیجے جنگ رہے انتار بڑے پریشان سی جاندے جاندے شرارت کر کے جاندے ہوئے دروازہ کمکہ آگے چلا جاتا مجھو دوازہ پریشان بڑے مجھو کیا سوچ ہے پریشان کیلے کیلے بندر شوغنال کھان دے بنڈر بندر کیلے بڑے شوغنال خاندہ کیا کیلے کیلے چلے زیر ڈی بندر چھو خور سکتا ایک نوجوان نے ہاں گیتا ہوگا کہ میں ایک کام کرتے ہیں سارے پیٹ ڈالے میں مشورے لیں اور کے لئے ہیں زہر لگایاں زہر لغایاں ہے جنگل میں چلے جاں انجا دھائی لگایاں طرف دردائیشتران جانا سا انہوں نے پتا سکھیں کہ ان سے جان رہا ہوں وہ نے اس برسکے دے میں چرا ہوں بندر نے اس بندر کے لئے گاتے نہ تو اس نے جنگل دے میں چی ختم ہو گئے سارے پین ڈالینا پھوش ہو گئے کہ سارا اس بندر کو چھٹکا رہا ہوں کیونکہ بچیاں نے صدقی کی خانونیں حرام کی تھی بیسی بھی نیتے پڑھی اس طرح انہوں نے اس بندر کو چھٹکا رہا ہاں سب جیتا ندیم بھائی میں واقعی دا پروگرام کو سارے پروگرامdar موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 کا مقابل کو تعمل. پنجابی داستان سے ایک ساڑھی کامیابی در آزا اسکری نیوز بھی کام یا بھی ایک پرم یا بھی راستانہ جیڑی بھی ہے تو اسی کام یا آباد ہے آج پر ڈسامنے پر اگر اگر ایک افتے نہیں ہے تو دوسرے افتے اسی لازمی جنگو اسی ریکارڈنگ کرنی ہوں یا دیٹنگ کرنی ہوں یا دیٹنگ کرنی ہوں اس پرم نمبر چورہ بنا رہا ہوں گا ہے کہ پابی مرتیزر چاہی دا ہوں گا اس پرم آج جنگو اسی لگا رہے ہیں سکر نیوز بھی رہا ہوں گا اسکری نیوز بھی دوبارہ چلے ہوں گا ہر ویوورز دین ای ہی خواہ سے کہ پنجابی داستان گیا ہوں گا ہوں گا میں خود بھی بڑا ایکسائیٹڈ بیٹھا ہوں گا خود بڑا ہوں گا ساڑھا پرگرام ایک دفعہ پھر اسکری نیوز دے آ رہا ہوں گا جنہوں اسی پرگرام آسکری نیز چھوڑےا اس پرگرام پنجابی دعاستان بھی گیا سارے پرگرام بھی ہے تو بہت دلنی سی لاغ داکہ کی تیریا ہے ہونے ان دا ہے جس ایمک دل دے چھوڑے ہیں ہونے ہونے اس پر گھلے ہو گیا ہے بہت مشکل ہوں گیا ہے ہونے اللہ دا شکر ہے ہم سا میں بیٹھے ہیں کپاں مار رہے ہیں بڑے خوش بیٹھے ہیں سانو پلید ہے سارے گلہ سوڑ کے دکھا ہے موسیقا 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 مجھے اگر آج دے پروگرام دا اجتے پروگرام دا اجازت دو ہو دے میں ایک چھوٹ آج دا دو شیر سنا موسیقی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اسکری نیوز ویب یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر نیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ساتھ ہی اسکری نیوز فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا مت بھولیں شکریہ